تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک 22 فروری کو لاہور سے شروع ہوئی جس کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی رہنما و کارکن گرفتاری پیش کر چکے ہیں پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی ہے جس میں بتایا گیا کہ جیل بھرو تحریک میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما شہہ محمود قریشی، اسد عمر اور آزم سواتی سمیت نو رہنماوں کو تیس روز کے لیے ایم پیو کے تحت نظر بند کیا گیا اسی جانب نگرہ وزیر اطلاعات آمیر میر نے اہم انکشاف کر دیا ہے کہا عمران خان کے کھلاری آپس میں لڑ پڑے آمیر میر نے کہا کہ پہلی ہی رات کورٹ لکپت جیل میں شاہ محمود، اسد عمر اور آزم سواتی کے درمیان جھگڑا ہوا تینوں نے ایک دوسرے کو گرفتاری کا ذمہ دار ٹھہر آیا جس کی وجہ سے انہیں الگ الگ جیل میں رکھا اور انہیں کورٹ لکپت جیل میں رکھا گیا ہے تو یہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور آزم سواتی آپس میں ان کا آرگومنٹ ہو گیا تھا یہ جھگڑ پڑے تھے، ایک دوسرے پہ ڈال گئے تھے کہ تمہاری وجہ سے میں پکڑا گیا سواتی صاحب نے یہ پہلے روز ہی اس طرح کی پکو شروع کر دی تھی جو اب جا کے سامنے آئی ہے محکم داخل پنجاب اور جیل حکام کی ریپورٹ کے مطابق شاہ محمود قریشی، اٹک جیل، اسد عمر راجنپور اور عمر سرفراز چیما بھکر جیل میں نظر بند ہیں